موسیقی 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 کمیشنر کراچی افتخار شلوانی نے اپنے دفتر میں دودھ کے مالکان ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے ساتھ مشتر کا اجلاس منقض کیا اجلاس میں حالیہ دنوں شہر میں دودھ کی کمی اور نرخ کے حوالے سے دودھ کے مالکان ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے معاملات اور مسائل کے بارے میں تفصیلی باتچیت کی گئی اور حالیہ مہنگائی کے باعث نرخ میں اضافہ اور دیگر معاملات پر بھی آگاہی دی گئی کمیشنر کراچی افتخار شلوانی نے واضح کیا کہ حکومت تمام معاملات اور مسائل سے بخوبی واقف ہیں اور آپ لوگوں کی مشکلات اور تکالیف کا احساس ہے ہماری ابھی آج آگا صاحب ایم این اے صاحب اور تمام یہ جو ڈیری فارمرز ہیں ہول سیلرز ہیں اور ریٹیلرز ہیں ان سب کے ساتھ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں سب سنیں سب ان کے جو ان کی جائز باتیں ہیں وہ سنی ہیں اور اس پہ ہم نے ایک آپ کو آلریڈی ان کے جو مطالبات ہیں وہ ہم آلریڈی ایک ان کی جو بھی ریٹ آف انفلیشن ہے اور جو بھی قیمتیں ہر چیز کی بڑھ گئی ہیں وہ ہم اسٹیٹ بینک کو آلریڈی لکھ چکے ہیں تمام معاملات اور مسائل کے باوجود عوام پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہیں ہونے دیں گے ہم نے پہلے ہی آپ کے معاملات کے حل کے لیے تیسری رفیق کے ذریعے دودھ کی پیداواری لاغت کا تخمنہ لگانے کے لیے اسٹیٹ بینک سے مہنگائی کی شرح حاصل کرنے کے لیے رابطہ اور خطو خطابت کی ہے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کا ایک تھرڈ پارٹی ایویویشن کرائی جائے گی کہ ریٹ اور اگر یہ قیمت بڑھ رہی ہے اس کی ہمیں اسٹیٹ بینک جو ایک بہت مستند ادارہ ہے اس کو ہم نے لکھا ہے اور اس کا میرا خیال میں ہمیں جواب جلد جلد آ جائے گا اور جب اسٹیٹ بینک سے ہمیں جواب آئے گا کہ یہ یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہ ریٹ آف انفلیشن ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اپنی کمیٹی ہے جو اس کو کنسیڈر کرے گی کہ اس کو ری نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو یہ میرا خیال میں فیصلہ ہوا ہے اس میں ہمارے ایم این اے صاحب تمام اسسیشن والوں نے بڑا تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام کے اوپر کچھ اس قسم کا زور اور پریشر نہ آئے اور وہ ویسے ہی اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور وہ مہنگائی میں ناپس ہیں کوئی دودھ مالکان ہول سیلرز اور ریٹیلرز دودھ کے نرخ میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے اور موجودہ مقررہ نرخ پر ہی دودھ فروغ کریں گے میں جی اس پہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نائنٹی فور جو ایک ہماری نوٹیفائیڈ ریٹ اس وقت ویلڈ ہے اس سے زیادہ اگر کوئی بھی اس قیمت پر بیچے گا اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی جو بھی آپ کو معلوم ہے ریٹ آف انفلیشن ہے ہمارے سیکٹری آر ٹی ہے اور ان کو میں نے ہدایت کر دی ہیں اگر کوئی لوگ پرائیوٹ طور پر اگر کرایا بڑھایا وہ ہے تو ان کے خلاف بھی وہی ہوگا جو دودھ کی لوگوں کے ساتھ مطلب ہم نے کیا ہے اور ان کے خلاف بھی کانونی کاروائی ہوگی ایم اے سید رفیولہ نے کہا کہ عوامی نمائندہ ہونے کے ساتھ میں اپنے علاقے کا بھی نمائندہ ہوں لہٰذا ان دودھ مالکان ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے بھی ساتھ ہوں اور کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا میرے لوگوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو کمیشنر کراچی صاحب سے ہم نے یہ بات کی اور بڑی خوشائن بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ دودھ کے ریٹ کے حوالے سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسائل اور کمیشنر آفیس پر کوئی نہ کوئی ایشو اٹھائے جاتے رہے ہیں تو اس دفعہ یہ فرس ٹائم ہوئے کہ کمیشنر کراچی نے سٹیپنٹ پاکستان کو لکھا ہے کہ آپ تعیون کر کے دیں کہ اخراجات کے حوالے سے اور ریٹ کے حوالے سے دیری فارم ایسٹیویشن نے ہمارے ساتھ یہ آپریشن کیے کہ انہوں نے اپنے اس ریٹ کو ویڈراؤ کیا ہے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ ٹویٹی پور تک یعنی چوبیس تاریخ تک ہم دوبارہ کمیشنر آفیس میں بیٹھیں گے اور نئے ریٹ کا تعیون کریں گے کہ بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے دودھ کی سنت کو تباہی سے بچانا ہے اور پیداوار کو بڑھانا ہے ملک اور شہر کی معاشی حالت کو بھی بہتر بنانا ہم سب کا فرض اور ذمہ داری ہے کوئی شک نہیں ہے کہ آج مہنگائی کے چکی میں یہ انڈسٹری فیس رہی ہے اور اگر ہم نے ان کی مالکی نہیں کیا اور اگر ہم نے ان کے مسائل ایڈریس نہیں کیے تو یہ انڈسٹری ہماری تباہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں پہ بھی مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے تاکہ ان کے مسائل کو ہم ایڈریس کر سکیں تمام تاریدارے کمیشنر کلاجی صاحب نے اس میں کافی اچھا کردار ادا کیا تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈیری ایسیویشن والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس چوبیس تاریخ تک تمام ریٹس بیڈرو کیے اس موقع پر دودھ مالکان کی نمائندوں نے بھی بات کی اور اپنا موقع بیان کیا اور سترہ جولائی تک موجودہ نرخ پر دودھ فروغ کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت کمیشنر صاحب سے بیٹنگ ہوئی تھی وہ اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ پیڑل میں نے ہرتال کا اعلان کر دیا تھا ہرتال کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ ڈیری فارس بات ہیں دول کی قیمتوں کا اپنے تک اعلان کیا تھا اپنے تک اعلان اس لیے کیا تھا کہ چھے مہینے سے کمیشنر کراچی کے دفتر کے اب جکر کاٹ رہے تھے چھے مہینے سے کاشٹا پروٹیکشن کی بات کر رہے تھے چھے مہینے سے زمینی حقائق پر ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری قیمت پر قرر کی جائے چھے مہینے سے یہ انہوں نے کمیٹی بنایا جیسے نوٹیفائٹ کیا لیکن آج تک اس کی میٹنگ نہیں ہوئی آج ہمیں بلا کر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ریڈ واپس لے لو ہمارے جو ایمینے صاحب ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ریڈ واپس لے لو لیکن بات یہ ہے کہ ہم دو تین آدمی یا چار آدمی ہم واپس لے لے کے بجاز گئی ہیں صحیح بات یہ ہے ہم جا کے ریکویسٹ کریں گے ریڈ واپس سے وہ مانتے ہیں وہ ہمیں کہ وہ ہر آدمی مر رہا ہے ان کے گھر کے برطن بکے عورتوں کے زیور بکے جس کی چیز ہے وہ خود جانے ہے ہم نے سب کو آزاد کر دیا حکومتی عرقان نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہم نے اس کو سٹرائک کو مخر کیا اور آج کی میٹنگ ہمارے ساتھ رکھی گئی ہم نے اس میں اپنا یہی موضوع رکھا کہ اگر آپ کا ورکنگ میں ٹائم لگتا ہے پانچ دن لگتے ہیں دس دن لگتے ہیں جو بھی آپ کا ٹائم لگتا ہے آپ دیری فارمرز کو مطمئن کر لیں وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہم اپنا ریڈ واپس لیتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے میرا صرف یہ ہے کہ دیری فارمرز اپنا ریڈ واپس لے لیں یہ پانچ دن کے بجائے بیس دن لگا دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم ہوں اور اگر ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ ہم سے ڈیمانڈ کی گئی اور ہم پھر سٹرائک پہ بھی جائیں گے اور ان سب کو بھی آن بورڈ لیں گے میں پھر وہی دوبارہ بات کرتا ہوں اپنے سارے سٹیک ہولڈر سے کہ ملیں اور مل کے اور ایک لائے عمل اختیار کریں جو اگر ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو اس کے لئے فائٹ کریں ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہی کام ہوگا اس کے بغیر کام نہیں ہوتا نظر آرہا